نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ علم و عمل عجز و انکساری اور جرت اور بہادری آپ کی سیرت کی نمائی خصوصیات ہیں اور بالخصوص عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو آپ منصب فنائیت پر فائز ہیں آپ نے تنہ تنہا تمام فتنوں کا مقابلہ کیا گویا آپ کا قلم تلوار کا کام کیا کرتا ہے آٹھ سال کی چھوٹی سے عمر میں اگر آپ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہوں کا علمی مقام جاننا چاہیں تو ذرا غور کیجئے گا کہ آٹھ سال کی کم عمر میں ہدایت النحاف یہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے نحاف مشکل سبجیکٹ ہے آٹھ سال کی کم عمر میں اس سبجیکٹ کی بنیادی کتاب ہدایت النحاف کی آپ شرح لکھ دیتے ہیں تیرہ سال کی عمر میں منصب افتا پر فائز ہو کر پہلا فتوہ صادر کر دیتے ہیں ایک سو پانچ علوم پر آپ مہارت رکھتے ہیں اور ایک ہزار سے زائد کتاب آپ نے تحریر کی ہیں جن میں آپ کا شہکار بتس جلدوں پر مشتمل فتاوہ رضیہ شریف بھی ہے اور اگر آپ کی شاعری کی طرف نظر کی جائے تو دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ آپ نے فن شاعری میں ایسے ناتیہ کلام لکھے کہ آپ کے سامنے بڑے بڑے شعراء اور عدیب سارے تسلیم خم کر دیتے ہیں اور آپ کا وہ مہارکت العراء کلام جسے آپ نے چار زبانوں میں لکھ کر دنیا شاعری میں اپنا منفرد مقام حاصل کیا آپ کے ناتیا کلاموں کو جو شہرت نصیب ہوئی وہی کسی اور شاعر کے حصے میں نہ آسکی اور آپ کا وہ لکھا ہو عظیم صلاة و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آج برے صغیر پاک و ہن کا رہنے والا مسلمان ہو پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو منگلہ دیش میں ہو یا عرب شریف میں رہنے والا کوئی مسلمان ہو جب یہ صلاة و سلام پڑتا ہے تو اس کے دل اس کے سینے میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور الفت کا ایسا سمندر امد آتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے بلا ساختہ حضور علیہ السلام کے عشق میں آنسوں نکل آتے ہیں اب یہ پچس سفر مزفر کو آپ کا عرص مغارق آ رہا ہے اللہ رب العالمین آپ کی سیرت طیبہ کے صدقِ ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کے سچی محبت اور آپ سے مفاق کی نعمت اتا فرمائے ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے